لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حسین کا مہینہ یہ تس دن کا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں نہ رکھنا ہوں ہر مہینہ میرے حسین کا ہے حسین ہر مہینے کا ہے اور مہینہ میرے حسین کا ہے ہر سجدہ حسین کا ہے سجدہ میرے حسین کا ہے دنیا کی ہر چیز میرے حسین کی ہے اور حسین اس دنیا کے ہے ہم سنگیوں کا عقیدہ کہتا ہے ہمارا ایمان بولتا ہے کہ حسین ہمارے تھے ہمارے ہیں اور حسین ہمارے پیچھے تک آباز آنے چاہیے پیچھے سے چاہیے نہیں حسین ہمارے تھے ہمارے ہیں اور ہمارے مہینہ ہر حسین کا تھا حسین کا ہے اور حسین کا رہے گا اس لیے سب کچھ میرے حسین کا ہے اور کیوں نہ حسین کا ہو جس حسین کے نانا کے صدقے میں ساری کائنات کو بنایا گیا ہو جن کے صدقے میں شجر بنا ہو حجر بنا ہو ترق بنا ہو زمی بنی ہو آسمان بنا ہو تو مجھے اتنا بتا دو کہ جب نانا کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے تو مجھے اتنا تو بتا دو یہ نباسہ بھی تو اسی نبی کا ہے اس لیے حسین بھی شان والے ہیں اور آمنہ کا لال بھی آواز آنے چاہیے آمنہ کا لال بھی شان والا ہے تب ہی شاہد نے کہا کہ مدحد سراہ سارا زمانہ اب گردن کیوں بلانے ہیں دوبارہ بلائیں یا نہ بلائیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ جہاں چاہتا گیا اپنے محبوب کے امتی کو بلانے تھا یہ کرم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بہت اب تک بنی ہوئی ہے یہ تو مدینے والے کا کرم ہے مچھل کے بولے سبحان اللہ مدحد سراہ سارا زمانہ حسین ہوگا کبھی نہ ذکر پرانا حسین کا اور اللہ کا حبیب ہے نانا حسین کا دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین اللہ کا حبیب ہے نانا حسین کا دنیا حسین کی ہے زمانہ زمانہ حسین کا اور پیاسے تڑپ رہے تھی کہ مجبور تھی حسین ایسا خیال دل میں نالانا حسین کا ایسا خیال دل میں نالانا حسین کا اور حامد قسم خدا کی یہ ایمان ہے میرا حامد قسم خدا کی یہ ایمان ہے میرا محشر میں کام آئے گا نانا حسین کا محشر میں کام آئے گا نانا حسین کا اس لیے دیوانو حسین بڑی شان والے ہیں بڑی عصبت والے ہیں بڑی برکت والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں جانتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے نوازے کو جانتے ہو وہ عزت عطا فرمائی وہ شہرت عطا فرمائی وہ دولت عطا فرمائی اور دولت ہے تو کیسے جانتے ہو حسین بڑی سخی ہے حسین حسین بڑی عصبت والے ہیں حسین بڑی رحمت والے ہیں بڑی شان ہے میرے حسین کی جب آتی ہیں نہ محرم کی پہلی تاریخ تو جانتے ہو ہر عاشق الرسول میرے حسین کا نعرہ لگاتا ہے سب کہتے ہیں حسین کا نعرہ لگاتا ہے کوئی کہتا ہے حسین کا دعمن نہیں چھوڑے گے کوئی کہتا ہے حسین کا دعمن نہیں چھوڑے گے شہیدAR عاظم کے نعرے ہر جگہ پہ لگا کرتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے نوازوں کو بڑا شان والا بنایا ہے بڑی عظمت والا بنایا ہے جس نے اپنے نانا کی شریعت کو زندہ کیا ہے اسی کو حسین اعظم کہتے ہیں اسی کو شہید اعظم کہتے ہیں یہ حسین کتنی شان والے ہیں یہ حسین کتنے سخی ہیں اللہ نے بڑا حسن میرے حسین کو دیا تھا جانتے ہو بچپن کا زمانہ ہے میرے حسین کا مجل کے بولے سبحان اللہ حسین کا بچپن کا زمانہ ہے میرے حسین ہے بچپن کا زمانہ ایک مرتبہ میرے حسین جب جنسے ہی مدینے کی کلیوں سے گزر کے چلے نا چلتے رہے اسی کلیوں سے حاتم تائی کی بیٹے کا گزر ہوا نظر پڑی نہ حسین کے چہرے پہ دیکھتا رہ گیا ساتھ میں اور بھی اس کی یار دوست تھے کھڑا ہو گیا یار سے کہنے لگا یار اتنا تو بتا دے یہ اتنا خوبصورت کس کا بچہ ہے اتنا حسین کس کا بچہ ہے اسے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے بڑا حسین بنایا ہے ساتھ میں چلنے والے نے کہا تھا تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے کہا مجھے معلوم نہیں یہ کون ہے اس کا نام کیا ہے یہ کس کا بیٹا ہے بلگینے والے نے کہا تھا جانتے ہو یہ نبی کا نوازہ ہے اتنا سننا تھا کہا نبی کا نوازہ ہے اب یہ حاتم تائی کا بیٹا آگے بڑا ہے وہ بڑھنے کے بعد میں شہید آزم کے قریب پہنچا ہے چاکر کے کہنے لگا اور یار تمہارا نام کیا ہے میرے آقا حسین کہتے ہیں مجھے حسین کہا جاتا ہے کہا حسین کہا جاتا ہے مجھے اتنا تو بتا دو اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے کہا پہلی مرتبہ میں نے اتنا حسین چہرہ دیکھا ہے حسین نے کہا کہ تُو نے پہلی مرتبہ چہرہ دیکھا ہے مجھے اتنا تو بتا دے تُو کس کا بیٹا ہے کہا میں اُس کا بیٹا ہوں جو اتنا بڑا سخی ہے جس کے دروازے سے آس تک کوئی خانی نہیں گیا ہے حسین کہتے ہیں مجھے اتنا تو بتا دے وہ کون گئے اتنا بڑا سخی اس نے کہا تھا میں حاتم دائی کا بیٹا ہوں مجھے اتنا بتا دے کتنا بڑا سخی ہے دلہ داتا اس نے کہا تھا وہ اتنے سخی ہیں کہ ان کے ساتھ دروازے ہیں اور جانتے وہ ہر دروازے سے رزق دیا جاتا ہے کہاں کتنا رزق دیا جاتا ہے کہاں اگر ایک فقیر پہلے دروازے پہ جاتا ہے تو رزق دے دیا جاتا ہے دوسرے دروازے پہ جاتا ہے رزق دے دیا جاتا ہے چوتے دروازے پہ جاتا ہے آقا غسین کہتے ہوئے تیرے لائران کے ساتھ دروازے ہیں اور دروازے سے رزق دیا جاتا گے اس نے کہا تمتائی کا بیٹا کہنے لگا مجھے اتنا تو بتا دے جس کا تو نواز آگے وہ تیرا نانا کتنا سقیر ہے حسین کہتے میں تیرے نانا کے درباز سے اگر سات دروازے گئے تو پید فقیر کا نہیں بڑھتا گے میرے نانا کا ایک درواز آگے اور اس دروازے سے اتنا دے دیا جاتا گے اتنا دے دیا جاتا گے کہ شاد پشتوں تک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتا گے یہ ہے آقا حسین آقا حسین فرماتے ہیں میرے نانا کا وہ درواز ہے جس درواز سے ایک مرتبہ دے دیا جاتا ہے پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہا اتنے بڑے سخی کا نوازہ ہے حسین کہتے ہیں ابھی تونے نانا کو پہچانا نہیں ابھی میرے نانا کو جانا نہیں تیرے دادا تو اتنے بڑے سخی ہیں اور کہتا گے اتنے بڑے سخی ہیں کہ ساتھ دروازوں سے دیا جاتا ہے حسین فرماتے ہیں میرے نانا تو اتنی شان والے ہیں میرے نانا تو اتنی رحمت والے ہیں اللہ نے ایسا سخی بنایا ہے نانا کو کہا ایک مرتبہ دیتے ہیں ساتھ نسلوں تک مانگنے کی ضرورت ہی پڑتی ارے حسین نبی کے تو ہم غلام ہیں حسین نبی کے تو ہم امتی رہے او دیوانوں سے ایک پہنی معلم سے نارامت لگایا کلو ہر مہینہ میرے حسین کا ہے ہر دیوانہ میرے حسین کا ہے ہر گلانہ میرے حسین کا ہے اس لیے کہ سجدہ حسین کا ہے نمازِ حسین کی گئے رکب حسین کا ہے قیام حسین کا ہے جانتے ہو عبادت میرے حسین کی گئے قرآن میرے حسین کا ہے جو نیزیک پہ بیک کر گز کے سل کو اگر کھومایا جائے تو اللہ وہ حسین کے قرآن کی تلاوت کرے اسی کو شہیدِ آزم کہا جاتا ہے اسی کو حسینِ آزم کہا جاتا ہے اوہ مدرنا کے سنے مسلمانوں سمانے کو پیغام دے دینا اور یہ بس نہ دا لینا جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھنا دالا تھا تم نے خرید کے غمِ علمول کر دیا یہ ہے میرے حسین ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب 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 اللہ تمہیں توفیق دے تو میرے حسین کے نام کے نارے لگایا اللہ توفیق دے تو میرے حسین کی محفل سجائے کرو کتنی شان والے ہیں حسین جانتے ہو رب فرماتا ہے محبوب میں نے تیرے نوازے اتنی شان والا بنایا ہے جسے تیرا نوازہ اشارہ کر دے گا تیرا رب اسے جنت کا پروانہ آتا فرما دے گا مالکِ جنت نانا ہے پھر پھر نوازہ اشارہ کرے کہ نانا یہ میرا بیوانہ ہے میرا عاشق ہے نانا اس کو چہنم نیی بلکہ جنت دینی ہے حسین اشارہ کرے رب کی طرف سے پیغام آ جائے کہ محبوب جسے تیرے نوازے نے اشارہ کر دیا وہ چہنم میں نہیں بلکہ جنت میں سولائے گا یہ ہے ندی کے نباز اب بتاؤں کتنے ستی ہے حسین چانتے ہو آج اسی ہندوستان کی سرزمی سے اگر کوئی مدینہ ایک مرتبہ پیدل چلا جائے تو شوشل میڈیا اسے اٹھا کر رکھ دیتی ہے میرے حسین نے مکہ سے مدینہ ایک حج نہیں کیا میرے حسین نے پچیس حج کی ہے بولے سوال مدینہ سے وقت کتنے ہیں پچیس حج کی ہے میرے حسین کتنے آواز آنے چاہیے کتنے پچیس حج اور سباری سے نہیں کی ہے میرے حسین نے پیدل چلکے کیے دونوں بھائی چلتے تھے ساتھ حسن بھی ہوتے تھے اور حسین بھی ہوتے تھے چلتے نا ایک دن آئے تھے ماں کی خریب آئے آکر کہنے لگے ماں ہم جاتے ہیں رب کی گھر کی طرف فرمایا نا ماں کہا شہزادے کدھر چلے کہ اللہ کدھر کی طرف جا رہے ہیں چلنے لگے نا کہ ماں ہمارا سفر کا سمان تیار کر دو سفر کا سمان تیار کیا گیا کھانا تیار کیا بستر تیار کیا لباس تیار کیا چلنے لگے حسین حسن بھی ہے حسین بھی ہے چلنے لگے راستے میں چلتی چلتی چلے جا رہے ہیں جانتے ہو ایک راستے میں فقیر آیا آ کر کہنے لگا بھائی کچھ کھانے کے لیے ہے تو جانتے ہو جو سفر کا کھانے کا سمان تھا بلے حسین نے نکال کے اس مانگنے والے سائل کو عطا کر دیا عطا کر دیا حسن کہنے لگے بھائی بولے سبحان اللہ ہمیں بھوک رہ گے کی تو ہم کیا کھائے گے حسن حسین بولے کہ اگر کہیں کوئی دھاوا ملے گا کوئی ہوتل ملے گا تو کہیں کھانا بنتا ہوگا ہم وہاں دے کر کے کھانا کھا لیں گے اتنا کہنا تھا حسین بھی چل رہے گے حسن بھی چل رہی ہے راستے میں چلتی چلے جا رہے گے چلتی چلے جا رہے گے پیدل سفر کا رہے گے آگا راستہ چلے پھر اس کے بعد میں حسن بولے حسن نے کہا بھائی مجھے پڑی بھوک لگ رہی ہے اتنا کہنا تھا حسین کہتے بھائی اگر کوئی راستے میں کہیں کھانے کا انتظام ہوگا ہم پھیر کر کے وہاں کھانا کھا لیں گے چلتی چلے گئے چلتی چلے گئے مگر جانتے ہو ایک ٹوپنی ہوئی جھوپنی نظر آئی اس دروازے پہ پہنچے جا کر کہ تستکتی آواز آئی آنے والے کون ہوئے دروازہ کھلا اور جانتے ہو اس گھر کے اندر کوئی جوان عورت نہیں تھی ایک بھوڑی عورت تھی جس کے سر کے بال سفیتے اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھ رہی ہے یہ تونے نورانی چہرے جب اس کی نگاہوں کے سامنے آئے نہ بچوں کو اشارہ کیا اوہ شہزادو آؤ اندر چلے آؤ شہزادے اندر گئے اس مائی نے کہا تھا اوہ شہزادو اللہ نے تمہیں بڑا حسین بنایا ہے بڑا خوبصورت بنایا ہے اوہ شہزادو وہ لوگ کی چیز کی ضرورت ہے حسین کہتے ہیں اوہ مائی کچھ کھانے کے لیے گھر کے اندر کھانا ہے اتنا کہنا تھا مائی کہتی ہے اوہ شہزادے کھانے کے لیے تو کوئی کھانا نہیں ہے مگر ایک پیالے کے اندر دودھ رکھا ہے اتنا کہا نا دودھ رکھا ہے کہا لاؤ ماں وہی لاکر کے پلا دو اسی ماں نے لاکر کے ان دونوں بچوں کو دودھ دیا ہے آدھا حسن نے پیا ہے آدھا حسین نے پیا ہے حسین چلنے لگے ہے اور جانتے ہو چلنے لگے نا جب حسین چلنے لگے تو اسی بڑی ماں نے آ کر کے اسی بچے حسین کی کلائی کو پکڑا ہے پکڑ کر کہنے لگی اوہ شہزادو مجھے اتنا تو بتا دو اللہ نے پڑا حسین بنایا ہے اوہ شہزادو رہنے والے کہاں کے ہو کہاں رہتے ہو دوسرا سے آقا حسین کہتے ہیں وہ مائی کبھی تجھے ملنا ہو تو پھر مدینہ آ جانا وہ مدینہ آ کر کے محمد کا پتہ پوچھ لینا جب تجھے محمد کا پتہ چلے گا تب پھر تجھے ہمارا پتہ چل جائے گا اتنا کہنے کے بعد میں آقا حسن بھی گئی آقا حسین بھی گئی جب واپس آئے ہیں آنے کے بعد میں ایک گھر وہ آ گیا ہے وہی پوری ماں جس نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں شہزادوں کو دودھ بھی لیا تھا آدھا حسن نے پیا تھا آدھا حسین نے پیا تھا وہی پوری ماں جب راستے میں نظر آئی ہے اور جانے کے بعد میں آقا حسن نے اس پوری ماں کی کلائی کو پکڑا ہے کہاں ماں تم نے ہمیں پہچان لیا بوری ماں کہتی ہے اس پوری ماں کہتی ہے میں نے تمہیں پہچانا نہ کی تم کون ہو آقا حسین فرماتے ہیں ماں پہلے تمہارے گھر پہ چلو پکڑی رکل آئی کو اور پکڑنے کے بعد میں آقا حسن لے کے گئے گھر پہ اور جانے کے بعد میں اس پوری ماں کی خدمت کی ہے آنوں جوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہو آج غریب دروازے پہ آتا ہے تو آج تمہیں ایک دکڑا دینے کے لیے کبارہ نہیں ہوتے فقیروں کو دروازوں سے ٹھوکر مار کے بھگا دیا کرتے ہو گھر کے اندر لیٹے رہتے ہو وہ کہتے ہو کہتے ہمارے گھر کے اندر نہ کوئی تانا ہے نہ کوئی پیسہ ہے ہمیشہ اشاعت رکھنا اگر دروازے پہ فقیر آیا کرے تو اسے دروازے سے للکارہ مت کیا کرو اسے دروازے سے پھگایا مت کیا کرو اس لیے دروازے پہ وہ آتا ہے جسے پروردگار بھیجتا ہے دروازے پہ وہ آتا ہے جس گھر سے بروسہ ہوتا گے اور یار تم کیسے مسلمان ہو خالی نعوہ لگانے والے حسین کے ہو بس مہینہ حسین کہتا گے تو نعرے لگاتے ہو کہتے ہم سے بڑا پکا حسین ہی نہیں ہے شراب تم پیتے ہو جوا تم پھیلتے ہو شراب تم پیتے ہو سنا تم کرتے ہو قرام خوڑیاں تم کرتے ہو باہ کو پھو کر تم مارتے ہو باپ کو تم رولاتے ہو بھائیو گھر آپ تم مارتے ہو غریبوں کو تم رولاتے ہو مجھے اتنا بتا دو کہ حسین جوا چلنے والوں کا ہے حسین شراب پینے والوں کا ہے حسین زنا کرنے والوں کا ہے یاد رکھنا بغاپت حسین کی جو ہوئی ہے وہ شرابی تھے جگاری تھے زنا خور تھے جسے یزید کہا جاتا گے اگر چھن زنا کرو گے تو یزیدیوں میں کنتی ہوگی شراب پی ہوگے یزیدیوں میں کنتی ہوگی اگر زنا کرو گے یزیدیوں میں کنتی ہوگی یاد رکھنا اگر حسین ہی بننا گے تب پھر جوائے کو چھوڑنا پڑے گا زیاد کو چھوڑنا پڑے گا زینہ کو چھوڑنا پڑے گا پھرے کام کرنا چھوڑنا پڑے گا ماں کو ستانا بن کرو گے بات کو رلانا بن کرو گے غریبوں کو رسینے سے لگانا شروع کرو گے حسین اس کا ہے جائی و ایمان حسین کے نانا کی شریعت کا پابند ہوگا اور جو شریعت کا پابند رہی وہ حسین کا رہی وہ غمار آگئے جو حسین آزم کا جانے تھا نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری سور سے یا علی کا نعرہ لگائیے ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد خود سور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد ایک دیوانہ علی کا سو پہ بھاری کیوں نہ ہو سو گنا پڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد زور سے لگائیے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری فیضانِ مولاِ کائنات فیضانِ شہدہِ کربلا سرزمینِ مدرنہ شریف اہلِ سلطت اسلامیہ کمیٹی